انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے بھگت سنگھ جڑاوالا کی اس صدیوں پرانی حویلی میں پیدائش سے جیل جانے تک قیام پذیر رہے زمین بیٹھ گئی مگر درو دیوار آج بھی ویسے ہی قائم ہیں دنیا بر کی سکھ برادری اس حویلی کی بھاری قیمت دینے کو تیار ہے لیکن اس کے مالک اسے بیچنے سے انکاری ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزمان اسمان بٹ ناظرین آج ہم آپ کو برسگیری لیا پاکستان کے ہیرو فریڈم فائٹر سردار بگت سنگھ کی رہائش کا جہاں پر وہ پیدا ہوئے فیصلہ باد کے علاقہ چک نمبر ایک سو پانچ بنگا جو کہ تحصیل جڑا والا لگتی ہے وہاں پر ان کی ایک حویلی موجود ہے تاریخی حویلی ہے اٹھارویں صدی میں وہ پورا خاندان یہاں پر شفٹ ہوا تھا اور یہی پر ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پارٹیشن سے پہلے یہاں سے شفٹ ہو گئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سردار بگت سنگھ جس کمرے میں پیدا ہوئے جہاں پر وقت گزارا جہاں پر تحریک کا آغاز کیا سردار بگت سنگھ حویلی کا یہ وہ کمرہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بگت سنگھ نے اپنی پہلی آنکھ کھولی اس جگہ کو اس کی جنم بھومی یا جائے پیدایش بھی کہا جا سکتا ہے اس روم میں دیکھیں تو آج بھی سردار بگت سنگھ کی جو والدہ تھی ان کی آج بھی چرکہ اور اس کے علاوہ یہاں پر گندوں پیسنے والی چکی موجود ہے اس روم میں ان کی یادیں ہیں یہاں پر انہوں نے اپنا لڑکپن گزارا اور اس کے بعد اس روم سے جیسے جیسے وہ باہر نکلے اور اتنا باہر نکلے کہ وہ بہت دور چلے گئے سردار بگت سنگھ نے اپنے بچپن میں برطانوی سامراج کو سکھ قوم پر شدید قسم کا ظلم و ستم کرتے دیکھا اور تب ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ چوپ نہیں بیٹھیں گے اب وہ اس وجہ سے خموش نہیں رہیں گے کہ ان کی عمر کام ہے اسی لیے صرف 23 سال کے نوجوان نے انگریزوں کی ناک نے دم کیا رکھا سردار بگت سنگھ کی جو حویلی ہے اس کی دیواریں اور دروازے آج بھی وہ ہی ہیں جو اس حویلی کے ان کے پرخوں نے بنائی تھی یہاں پر حویلی اور اس کے علاوہ آج جو ان کی حویلی کی حالت ہے وہ دیکھیں تو ایک میوزگی میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں پر سردار بگت سنگھ کی بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے پھانسی سے کچھ گھنٹے قبل پہلے کی تصویریں یہاں پر عویز ہیں اس کے علاوہ اس تحریک میں جو ان کے ساتھی تھے اس دور میں جو مسلمان ساتھی تھے انگریز تھے جو اس کے علاوہ پولیس والے تھے برطانوی صاحب راج والے تھے ان سب کی یہاں پر تصویریں عویزہ کر دی گئی ہیں اس حویلی کے آنر ساکیب ورک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یہ بتائے گا کہ اتنی تاریخی حویلی ہے اور اتنی امپورٹنٹ حویلی جس کے بارے میں ہم سب کو بتا چکے ہیں تو یہ حویلی آپ کے پاس آپ کے خاندان کے پاس کب بھائی اور کیسے آئی نائنٹین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی تو میرے دادہ ابو چوری فضل قادر ورک صاحب جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تو ان کو یہ گھر بھی اور بھگن سے دیٹری جو زمین تھی وہ الارٹ کی گئی اور یہ نائنٹین فورٹی سیون سے ہمارے پاس ہے اور میرے دادہ ابو کی وفات کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں میرے والد محترم چوری محمد اقبال ورک جو کسینئر ایڈوکیٹ لاہورہ ایکورٹ تھے وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے اور ٹو تھاؤزنڈ فور فائب سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مہمانوں کو انٹرٹین کیا کرتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ اس گھر کو لک آفٹر کیا کرتا تھا اور والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد دوہدار سولہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی جو بلال اقبال ورک ہم دونوں بھائی مل کے اس گھر کو لک آفٹر کرتے ہیں اس حویلی کو آپ نے بہت کیر کے ساتھ رکھا ہے یہاں پر جتنی بھی تصویریں ہیں وہ سب ان کی ہیں جو اس تحریک میں شامل تھے حتیٰ کہ سردار بھگت سنگھ پر ہونے والی جو ایف آئی آر ہے اس کی کاپی بھی آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آپ نے عویزہ کی ہوئی ہے جی بالکل یہ بھگت سنگھ کے ان دو کمروں کو ہم نے بھگت سنگھ گیلری بنا لیا اور سپیشلی اس ٹائم جب آپ اس کمرے میں کھڑے ہیں اس کمرے میں بھگت سنگھ سردار صاحب کی بیدائش ہوئی اور یہی سے انہوں نے پری تحریکوں کا آگاز بھی کیا اور تقریباً چار سو کے قریب تصاویر جو ہیں وہ پوری دنیا جہان سے کلیکشن کی گئی جس میں جسی سنگھ لیل پوریا بڑے مشہور سنگھر ہیں جنہوں نے واغہ بارڈر پہ بھی گید گائے ہیں ان کی اہم کاوش ہے ان کی بہت زیادہ کاوش ہے اس گیلری کو مکمل کروانے میں سکھوں کے لیے ویسے یہ بہت مقدس جگہ ہے بہت مقدس مقام ہے ویسے تو برسگر کے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو جانتے ہیں فریڈرم فائٹر سردار بھگت سنگھ کو تو اس کے علاوہ ہم یہ جانا چاہیں گے کہ جو سکھ حضرات ہیں سردار بھائی ہیں ہمارے وہ کتنی دلچسپی سے یہاں پر آتے ہیں کتنے عرصے بعد آتے ہیں اور کس طرح ان کا آنا جانا لگا رہتے ہیں پورا سال جب جب موقع ملتے ہیں ان کو اور پوری دنیا جہاں سے آتے ہیں جہاں جہاں سردار ازارات بیٹھے ہوتے ہیں مظلو دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے کانا صاحب آنا ہوتا ہے پنجا صاحب جانا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے سردار بھگت سنگھ کے گھر کا بھی وزٹ کرنا ہوتا ہے تو پوری دنیا جہاں سے آتے ہیں بلکہ میرے پاس بھگت سنگھ کے جو ریل بھانجے ہیں بھگت سنگھ کی چھوٹی بہن کے بیٹے سردار حکومت سنگھ ملی صاحب وہ میرے پاس دو سے تین دفعہ وزٹ کر چکے ہیں بلکہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تو آٹھ دن وہ میرے ساتھ رہے اور سرکاری طور پر انہیں مہمان بنایا گیا اور سرکاری طور پر انہیں پروٹوکول دیا گیا ان کے لئے سکارڈ دی گئی اور انہیں احساس دلائے گیا کہ آپ واقعی بھگت سنگھ صاحب کے بھانجے ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو عزت دینے کے حوالے سے سردار بھگت سنگھ حویلی کی لوگوں نے کتنی قیمت لگائی جو سکھ برادری کے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں کتنی قیمت کرتے ہیں دیکھیں ان کی طرف سے تو بہت زیادہ آفرز ہیں پچاس روڑ کہ آپ لے لیں اور یہ گھر جو ہے یہ دو کمرے ہمیں دے دیں اور جس طرح یہ پارٹیشن سے پہلے سرداروں کے نام تھا یہ گھر اسی طرح مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی اس کی اونرشپ جو ہے وہ کسی سردار حضرات کو ان کے نام ہو جائے تو ان کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے ریکوئرس کی جاتی کہ بھر 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 نہیں آپ اسے ہیٹشیڈ نہ لگائیں ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سیل کرنے کی اور بنتا بھی نہیں ہے ہمارا اسی سیل کرنا اخلاقی طور پر یہ ہمارے مزرگوں کو کسی چیز کے بدلے کسی بات کے بدلے یہ گھر جو تھا وہ ٹاپ پرورٹی پر الارٹ کیا گیا اور بتا کے دیا گیا تھا کہ یہ بھرگر سنگھ کا گھر ہے اور ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں اونر دے رہے ہیں یہ گھر ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ہم آپ اس کے سودے کرتے پھر ہیں یا پیسے لیتے پھر ہیں اس کی کوئی ہاٹ نہیں بنتا ہم نے تو پرائیویٹلی طور پر اس سے سنبھالا ہوا ہے اور ڈیلی میرے پاس تیس چالیس پچاس مہمان جنہیں میں نہیں جانتا وہ سائن بورٹز دیکھ کے یہاں آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اور پرائیویٹلی ملازم رکھی ہوئے یہاں پر لک آفٹر کرنے کے لئے اور پوری دنیا جہاں سے مہمان آتے ہیں جس میں ہمارے پاکستان سے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ہمارے جوڈیشلی ہے اور ہر طبقہ سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاں آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں سردار بگت سنگھ کو کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بہت چھوک تھا انہوں نے اپنے گھر کی حدود میں ایک بیری کا درخت لگایا تھا جو کہ آج بھی ویسے قائم اور دائم ہے آپ اس بیری کا درخت کو دیکھ سکتے ہیں کافی قدیم ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ایک صدی سے زائد پرانہ ہے یہاں پر اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سردار بگت سنگھ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ایک اندازے کے مطابق تاریخ بتاتی ہے تقریباً 2800 کے قریب انہوں نے کتابیں پڑی تھی جیل جانے سے پہلے اس کے علاوہ یہ اسی حدود میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مٹی کا ایک چولا ڈیزائن دیا گیا ہے جہاں پر سردار بگت سنگھ کی والدہ ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی روٹیاں پکایا کرتی تھی اور اس کو دیکھیں معلوم بھی ہوتا ہے اس کا ڈیزائن اس کا سٹرکچر اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو یہ وہی ہے جو کہ آج سے کئی سال پہلے استعمال ہوتا تھا جبکہ آج کے دور میں اگر مٹی کے بنے گھروں میں اس طرح کچولے ہیں ان کا ڈیزائن اور سٹرکچر تبدیل ہو گیا ہے سردار بگت سنگھ کی حویلی میں رہ جانے والے سامان میں ایک تجوری آج بھی اسی گھر کی حدود میں مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تجوری ہے جو کہ سردار بگت سنگھ کی ملکیت تھی جب ان کی فیملی یہاں سے مائگریٹ کر گی بھارت میں تو یہ آج بھی یہاں مجود ہے یہ تجوریاں اکثر لوگ گھروں میں رکھتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے یا قیمتی سمان زیورات چونکہ یہ اس طور میں اس طرح کی تجوریاں استعمال ہوتی تھی جہاں پر لوگ اپنے قیمتی سمان کو محفوظ رکھ کے تعلیٰ لگا دیا کرتے تھے ناظرین یہ وہ آنگن ہے یہ وہ سہن ہے جہاں پر بھگت سنگھ کے داتا داتی والد والدہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر اپنا وقت گزارا کرتے تھے بھگت سنگھ بھی اسی سہن میں اسی آنگن میں کھیلا اس کے بعد اس کے بہن بھائی بھی یہی پر ہی کھیلا خدا کرتے تھے اور یہ وہ درو دیوار ہیں جہاں پر بھگت سنگھ کی والدہ اس کا انتظار کرتی تھی جب وہ جیل گیا تھا جب وہ پہلی بار جیل گیا تھا اسی طرح جب دوسری بار سینٹرل جیل گیا اور فانسی کا حکم ہوا تو اس درو دیوار پر بھگت سنگھ کی والدہ کا جو انتظار تھا وہ ناختم ہونے والا انتظار تھا چونکہ بھگت سنگھ کو وہاں پر لاہور سینٹرل جیل میں فانسی کی سزا دے دی گئی لاہور کے علاقہ شادمان چوپ میں وہ جگہ ہے جہاں پر انہیں فانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا جس کے بعد بھگت سنگھ واپس کبھی اپنے اس گھر نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آ سکا اس کے بعد بھگت سنگھ کی جو فیملی تھی واپس پارٹیشن سے پہلے بھارت میں منتقل ہوگی جہاں سے وہ فیصلہ باد کے اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے 23 مارچ 1931 کو فانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے والے سردار بھگت سنگھ کی اس حویلی میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر شاید کچھ خاصی بات تھی چونکہ اس کے درو دیوار دروازے اور گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ ویسا ہے جیسا کوئی عامگار ہوتا ہے لیکن اس گھر سے ایک ایسا انقلابی لیڈر ابرا جس نے برطانوی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اس وقت دنیا کی سوپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا سورج کبھی گروب نہیں ہوتا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے سردار بگت سنگھ کی یہ حویلی تھی ہم نے آپ کو اس کا ویزٹ کروایا اپنے میں اس بار اسمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ